اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں صحافت کی دنیا ناظرین میں مجود ہوں آج شہر لہور میں ناظرین وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دعوے تو بہت بہت بڑے کیے جاتے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایک سب سے بڑا مارکہ جو اس پر وہ خود بھی بہت فقر محسوس کرتے ہیں جس میں دو نیمتیں ہیں جو وہ عوان تک پہنچا رہے ہیں ایک احساس کارڈ ہے اور دوسرا ہیلتھ کارڈ ہے کون سے لوگ ہیں جنہیں ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے جنہیں احساس پروگرام کے ذریعے شاہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو اس کو احساس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب ثانیہ نشتر صاحبہ کی بہت سی تعریفیں بھی کر چکے ہیں کہ ثانیہ نشتر صاحب نے ایک شناتی کارڈ نادرہ کے ذریعے ریکارڈ کٹھا کیا ان کو پتا ہے کون بندہ کابل ہے کون بندہ کابل نہیں ہے ابھی میرے ساتھ ایک صاحب مجود ہے یہ یہاں پر سڑک پر ریڈی لگاتے ہیں اور آپ یہ صاحب یہاں پر سڑک پر ریڈی لگاتے ہیں اور یہ ایک ہاتھ سے بھی محلوم ہے یہ سپیشل پرسن ہے میں آپ کی ان سے بات کرواتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ نیمتیں ان تک بھی پہنچ رہی ہوں السلام علیکم صاحب وآلیکم السلام آپ کا نام محمد عاصف عاصف میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چند خربوزے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ایک ہاتھ سے بھی آپ مظہور ہیں اللہ بھاگ آپ کو صحیح دیں تندرستی دیں گورنمنٹ کی دو نیمتیں احساس پروگرام کے ذریعے چودہ ہزار پیار اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے دس لاکھ کا علاج کیا آپ تک یہ دونوں نیمتیں پہنچی ہیں نہیں جی سر جی مجھے اس جیس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھو ہم نے کمانا ہے تو کھانا ہے اب جو ہمارے کو کھانے سے کمانے سے بھی فرصت نہیں ملے گی تو پھر ہی ہم کہیں جا سکتے ہیں نا اب شام کے ٹیم یہ ہے کہ میں یہاں سے بچوں کے لیے اپنے ریزق کو مہا کے لے کر جاتا ہوں وہاں پر میں جاتا ہوں جا کے جو میں اس کے کسی صاحب کے پاس جا کے روکیسٹ بھی کرتا ہوں انہوں نے تو کہہ دیں اچھا جی آج نہیں ہوا آپ کا کام کل ہو جیگا وہ دو دن لگا دیں میں تو نہیں اپنے بچوں کو بکھا رکھ سکتا نا اب دیکھو میں اب میند کرنے کے لیے آیا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے اللہ میں یہاں کوئی روٹی دے گا مجھے کوئی بچوں کے لیے اب یہاں پر بھی جونسے نا کسی ٹائم پر والٹین والے آ جاتے ہیں اور آ کے تنگ کرتے ہیں ہمارے سے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکالو وہ ہماری مجبوری ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اب دیکھو ہم بچوں کے اپنے رزق حلال بھی میند کر کے نہیں ہم کما سکتے اس سے بھی ہم بہت تنگ ہیں میں ریکویٹس کروں گا کہ جو بھی صاحب انہیں تنگ کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے سپیشل ریکویٹس بھی کروں گا اللہ کے حکم سے آپ کو تنگ نہیں کریں گے لیکن میں عمران خان صاحب میں وضع کرتا ہوں آپ سے میں انشاءاللہ آپ کو میں اس وقت گڑیشوں میں مجود ہو اور میرا میں انشاءاللہ آپ کو دھرمپورے اور دھرمپورے سے آگے صدر صدر سے آگے جوڑے پل تک جاؤں گا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے پروگرام کرتی یا نہیں میں آپ کو لہور کے مختلف علاقے ویڑٹ کرواؤں گا مختلف علاقوں میں مختلف لوگ دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اللہ کرے مجھے کوئی ایک بندہ مل جائے کہ جو کہے کہ بھائی یہ دیکھیں بھائی مجھے پارہ دار مل رہا ہے انشاءاللہ چلیں آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی میرے صاحب بندے رہیے گا لے کے چلتے ہیں آپ کو آگے کی طرف محمد جمیل میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ محمد جمیل صاحب بھی ایک بازو سے محروم ہے محمد جمیل گورمنٹ دو نعمتوں سے نواز رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب بڑے فقر سے بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ احساس پروگرام کے ذریعے حق دار لوگوں کو چودہ آزار پی دے رہے ہیں اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریب آدمی دفلک تک کا علاج کروا سکتا ہے یہ دونوں نعمتیں ابھی تک آپ تک پہنچی ہیں کہ آپ بھی ان سے محروم ہیں ابھی تک تو نہیں پہنچی کارڈ میرے پاس نہیں آیا کارڈ آپ کے پاس نہیں آیا اور چودہ آزار پی احساس پروگرام کے ذریعے بارہ آزار پی ملا تھا بارہ آزار پی آیا پہلے ملا تھا چھے مہینے پہلے چھے مہینے پہلے ملا تھا آپ کا کارڈ کا پناہ تھا کارڈ بنے ہی نہیں میرا آیا ہی نہیں ہے کس نے آپ کو بارہ آزار پی آیا کیسے ملا شنافتی کارڈ کے پر یہ ملا تھا کارڈ نہیں وہ گرگر آ کر انہوں نے فارم سلپ فلپ کرائے تھے سلپ دے گئے تھے تو پھر تقریبا یہ لال بول پہ کوئی دفتر بنا پہ انکا ادھر بلوا کے مطلب کافی چکر چکر لگے ہیں پھر جا کے بارہ آزار میری وائف کو ملے تھا مجھے نہیں ملے آپ کی بیگم کو آپ بتا رہے ہیں کہ بارہ ہزار ملا وہ بھی چھے مینے پہلے لیکن اس کے بعد کسی نے پوچھا بھی نہیں جبکہ ہمارے علم میں جو ہے کہ جس بندے کا احساس پروگرام میں نام آ گیا ہے اور جو حاکتار ہے جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے اور اس تک یہ بارہ ہزار پی آ پہنچے گا یہ ان کی امانت ہے میرا سوال آپ سے ہے سانیہ نشتر صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ چھے ماہ پہلے اس کو ملا جو کہ اس کو دھائی سال پہلے ملنا چاہیے تھا جب آپ کا یہ پروگرام شروع ہوا تھا اگر یہ اس کے پہلے کے پیسے کہاں پہ رہے ہیں آپ نے کون سا ناظرہ سے ریکارڈ کٹھا کیا ہے کون سا ریکارڈ ہے آپ کے پاس کائنلی خدا کے لیے خدا کے لیے اس ملک پر رہم کریں یہ اس بندے کا بازو نہیں ہے یہاں پر اس کی ریڈی لگنے دیتے ہیں یہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے کوئی دکان دار نہیں ہے یہ منڈیوں میں لاکھوں روپے کے کرزہ ہی ہوتے ہیں اور صرف ان کے بازو دیکھ کے لوگ ان پر ترس کھا جاتے ہیں لوگ ان کو سمان دے رہتے ہیں یہ آپ کلے دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے آج بیچنے ہیں اور رات کو منڈی جا کے انہوں نے پیسے دینے ہیں یا اگلے دن صبح انہوں نے بیچ کر پیسے دینے ہیں اور پھر جا کے ایک نیا مال اٹھا کے لانا ہے یہ کرزے پہ کام کرتے ہیں بچارے اور آپ کے پیسے ان تک پہنچ نہیں دے اگر عمران خان صاحب میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوئی پیغام دیں جمیل ہونے ملک کے حال پر اہم گائیں بس تو صبر کی گولی ملتی رہی ہے دیکھیں کب تک ملتی ہے صبر والی گولی حضرت میرے ساتھ بندے دے گئے کہ میں انشاءاللہ آپ کو لاہور کے ایک صحت کارڈ میں میں وزیراعظم صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحت کارڈ میں دو ہزار بائیس میں جن لوگوں کے نادرہ کی طرف سے ڈائٹا لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا یہ ان کو معلوم ہوگا جو کارڈ بنے ہوئے شناہدی کارڈ کائنڈلی ان لوگوں کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں تاکہ وہ اپنی جو بیماری ہے اس بیماری کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے صحت کارڈ کے اپ ڈیٹ ہونا کی وجہ سے وہ اس سے پرشان نہ ہو آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہد ہے شاہد مجھے یہ بتائیں آپ نے اب تک کتنے لوگ دیکھے جنہیں احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار پر مل رہے ہیں میری لائے میں ابھی تاک کوئی گنتی کے ایک دو یا دو بندے آئی ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہوا کہ مجھے ملے ہیں اور آپ نے کتنے حاکدار دیکھے جنہوں نے آپ کو کہا کہ یار مجھے پیسے نہیں مل رہے مجھے پیسے چاہیے ہیں حاکدار تو بہت ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں اور وہی لوگ لے رہے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے تعلق ہے جو ایک دوسرے کے ریلیٹیو سے آگے ہو کے اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں اور نجاز کر رہے ہیں حاکدار کو ابھی تاک کچھ نہیں میرا اب عمران خان صاحب میں روز ان کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ محنت مزوریوں مشکت کرتے ہیں لوگ آپ کو پتا ہے ترہ ترہ کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک اپنے ایک ہاتھ کی وجہ سے یہ مزور بھی ہیں اور اپنی محنت اور حلال رزقیں کمار ہیں لیکن ابھی تک جیسے یہ کہہ رہے ہیں چھ مہینے پہلے ان کو ملا تھا لیکن ابھی تک ان کو نہیں ملا ہوا جیسے یہ لوگ حق دار ہیں ان لوگوں کو دیا جائے آپ دیکھیں چھ مہینے پہلے بارہ ہزار پہ سانیہ نشتر صاحبہ جو بارہ ہزار پہ آپ نے ان کو دیا آپ کے بارہ ہزار سے اس نے کاروبار کیا اور وہ بارہ ہزار بارہ لاکھ بن گیا اور آپ کو آپ کے موقعوں نے آپ کے جنہوں نے بتا دیا کہ بھائی اب اس کو ضرورت نہیں ہے سانیہ صاحبہ یہ پہلے ریڈی نہیں لگا رہا تھا کووڈ نے خانہ خراب کر دی ہے لوگوں کا بیڑا غرق کر دی ہے میں یہاں پر روڈ سڑکوں پہ پروگرام کرتا ہوں لوگ چیخے مارتے ہیں میں ان کی آواز آپ تک نہیں پنچار سکتا وہ جو لفظ آپ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو الفاظ آپ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں خدا کے لئے ان لوگوں کو دیکھیں اور ان کے بارے میں سوچیں ابھی بہت حکومت کو بھی پتا ہے اقدار ہیں کہ ان نہیں ہیں جتنی اس نے مہنگائی کر دی ہے تو اقدار ہی ہیں پانچ بچے ہیں بڑی ماں ہیں بیوی ہیں خود ہیں آج کے دور میں کلا آدمی کیسے کما کے گزارہ کرے گا جتنی عمران صاحب نے مہنگائی کی ہوئی ہے اب یہ بھی حکدار نہیں ہے گدہ گاڑی چلانے والا حکدار نہیں ہے اور یہ سڑکوں پہ رہتے ہیں پچارے یہ چلتے پھرتے کسی کو چیر پسند آگی تو آگئی ادر وائز یہ کسی جگہ پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کسی کی سڑک کے باہر کسی کی دکان کے باہر کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ گدہ بشاپ کر دیتا ہے یہ گدہ لدھ کر دیتا ہے ان کی دکان کے سامنے گند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچارے جگہ جگہ پہ کھومتے ہیں اگر یہ لوگ حکدار نہیں ہیں تو کون لوگ حکدار ہیں گوالڈن والے ہمیں روڈ پہ نہیں کھڑا ہونے زیتے بہت اتنے تنگ کرتے ہیں دس بیس پہ تیس ہزار پے کے سودے ہوتے ہیں ایک دن کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک دن میں بک جائے گا اس میں ملدوری ہوگی تین تین دن ہمارے سودے نہیں بکتے ہیں بہت پریشانی کا علم بنا ہوا ہے روزی کرنا بہت ہی مشکل ہوا ہوا ہے اور جب سے عمران صاحب آئے ہیں بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے لہذا خان صاحب کو آپ چلے جاؤ اچھا ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تاڑا کام صرف کرکٹ کھیڑنا جائے حکومت تاڑے واسی گال نہیں ہے خان صاحب یہ اپنی ٹیم کو سمجھائیں یہ آپ کے ٹیم آپ کو شرمندہ کروا رہی ہے آپ بڑے بڑے دعوے دو کر دیتے ہیں لیکن یہ ہیں وہ لوگ جن تک کارڈ نہیں پہنچ رہا ناظرین میں ساتھ ایک اور صاحب مجود ہیں جو اس وقت سڑک پر ریڈی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں یہ گنڈیریہ ہیں یہ گنڈیریہ کتنے کی بکتی ہوں گی بارہ سو کی تیرہ سو کی جس پر لغت بھی ہوگی سات سے آٹھ سو روپے آپ کو دو تین سو یہ بچارہ کماتا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بندہ حکدار ہے کہ نہیں ہے اسلام علیکم گورمنٹ دو نیمتوں سے نواز رہی ہے ایک احساس کارڈ ہے اور دوسرا ہیلتھ کارڈ ہے یہ دونوں نیمتیں پہنچی ہیں آپ تک سر کوئی چیز ابھی تک نہیں پہنچی ہے کیا آپ حکدار نہیں ہیں اپنے آپ کو حکدار نہیں سمجھتے سر حکدار تو ہیں لیکن ایک چیز نہیں ملی تو اس کو کیا کہنا ہے عمران خان صاحب میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوئی میسیج دیں ان کو عمران خان کو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں مہنگائی بہت زیادہ ہے خرچے بہت زیادہ ہیں مزدوری اتنی نہیں ہے ریڈی لگاتے ہیں سات سو آٹھ سو رویہ کماتے ہیں اس سے خرچہ بھی ہے تو منڈی کے خراجات بھی ہیں تو جس میں بزارہ ہمارا نہیں ہے روڈ پہ نہ تو ٹرافک پالا رکنے دیتے ہیں نہ ایلڈی والے تو ڈیلی کتنے کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ چار پانسو چھے سو کو مانے کے لیے سار میں اسٹی ایمہ تارامبورہ سے آیا ہوں گڑی شو تر تو واپس سدر تاہی جاؤں گا سدر آپ کی رہائش ہے یہ بندہ ڈیلی بارہ کلومیٹر یہ بندہ ڈیلی بارہ کلومیٹر سفر کرتا ہے اور بارہ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد یہ بندہ چھے سے ساتھ سو روپے آپ نے گھر لے کے جاتا ہے جس کی وہ بتا رہا ہے کہ منڈی کے بھی اخراج جاتے ہیں اور بھی معاملات آتا ہے میرے ساتھ ابھی ایک شخص مجود ہے آپ اس کے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ بیس بیس تیر تیر سو روپے والی چیزیں بیچ رہی ہے بندہ اس کی کتنی انیویسٹمنٹ ہوگی اس کی اوپر بڑی عدد دو زار تین زار اور اب ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا نام اجاز اجاز گورنمنٹ دو نیمتوں سے نواز رہی ہے ایک ہیلتھ کارڈ ہے اور ایک احساس پروگرام کے ذریعے چودہ ہزار پیہ وزیرات میں میران خان صاحب دے رہے ہیں یہ دونوں نیمتیں پہنچے ہیں آپ تک کے نہیں نہیں سر نہیں ملے کوئی پتہ ہی نہیں نہ کسی نے بتایا ہے ملنی ہے کہ نہیں ملنی کوئی نہیں ملنی آپ کا شناکتی کارڈ بنا ہوئے ہیں ہاں جی بنا ہوں پاکستان کے ریائیشی ہیں ہاں جی ہاں جی اور ابھی تک آپ کو کسی نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ فارم فل کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ حق دار ہیں بارہ دار کے حق دار ہیں قرائب مکان ہیں دس زار کرے ہیں چار بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے بیٹا چھوٹا ہے اکیلے کمانے والوں پانچ بینے ہیں اب سانیا نشتر صاحب کیا آپ کی رسرچ ہے آپ نے وہ کون سے آپ کے پاس شناکتی کارڈ لنبر ہے جو آپ نے ناترہ سے لیے اجازت مجھے یہ بتائیں کہ آپ روز کا کتنا کمان لیتے ہیں آئیکل جو ہلا جا رہے ہیں مگر آئی بہت ہے لوگ چیزیں لیتے نہیں ہیں وہ خریدتے نہیں ان کو کہتے ہیں تو یہی اگر بیٹا ہے تین سو چار سو لے جاتے ہیں بس مشکل تھے کہ زیادہ اب یہ بندہ چار سو روپے یہ بندہ چار سو روپے لے کے جا رہا ہے احساس پروگرام کا مقصد کیا تھا ہے احساس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ چلیں یار غریبوں کو تھوڑا سا دھکا لگ دے گا بلدہ چار سو روپے مینہ ہے یا سوہ چار سو روپے مینہ ہے یہ کوئی پیسے نہیں ہے یہ کوئی مانٹس نہیں ہے چلیں کوئی غریب کا کچھ بلا ہوئی تھا لیکن میں آپ کو یہاں پر ایجارت جیسے اور بھی بہت سے غریبوں سے ملواتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ نعمت ان تک پہنچی ہے ایک احساس پروگرام کے ذریعے بارہ سے چودہ ہزار پیار اور دوسرا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے دس لاکھ کا علاج یہ دونوں نعمتیں گورمنٹ کی جانب سے آپ تک پہنچی ہیں ہماری طرف آج تک جب سے ہم آنا کوئی بھی نہیں ملی جو پہلے بارہ ہزار ملے تھے ہم نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا نہیں ہے اس کے لیک نہیں ہے آپ کو نہیں مل سکتا اب بھی آج تک ہمیں کچھ نہیں ہے اب ناظرین یہ آپ ان کا لباس دیکھیں یہ یہاں پر باہر دھوپ ہو یا سردی ہو یہاں پر یہ بندہ بندھوگ لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کووڈ کے وعے سے پیچھے سارے معاملات کافی خراب رہے ہیں اور لوگ بے روزگار رہے ہیں اگر یہ بندے حاکدار نہیں تو سانیہ نشتر صاحبہ مجھے بتا دیں وہ کون سے بندے حاکدار ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں ابھی مجھے یہاں پر ایک پتھان ملا اور مجھے وہ بندہ بتا رہا کہ لکھاں پتیے گئے اور اس کو بانہ ہزار پیار مل رہا ہے اور جس بندے کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار پیار ہے اور یہ احساس پروگرام کا جو بارہ ہزار یا چودہ ہزار جن کو ملنا چاہیے ان تک پہنچ نہیں رہا اگر وزیراعظم امران خان صاحب میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوئی میسیج نہیں ہونے میرا یہ میسیج ہے کہ ہم جو غریب آدمی ہیں ہماری بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرے ہیں ہمارے بارہ چودہ ہزار سے تو ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں چل رہا ہر مہینے میں جو ترخواہ ملتے ہیں وہ پہلے ایڈوانس لے کے کھا چکے ہوتے ہیں اور جو ملتی ہے وہ لوگوں تک واپس کرتے ہیں آپ نے بولا کہ بارہ سے چودہ ہزار پر آپ کا گزارہ نہیں ہوتا کیا یہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں احساس پروگرام کے نہیں ہمیں کوئی احساس پروگرام کا یہ اپنی تنخواہ بتا رہے ہیں بارہ سے چودہ ہزار تنخواہ ہے ان کی یہ وہ بتا رہے ہیں ادنان گورنمنٹ دو سولتوں سے نواز رہی ہے ایک ہیلتھ کارڈ ہے اور دوسرا احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار پر ہے آپ کو ملا ہو یا آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ پناہ بندہ مستحق ہے جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے مجھے بتانا آپ میسیجز بیارہ جو ہے وہ کافی آتے ہیں بیک میسیجز بین سیسے انکم سپورٹ سپورٹ پروگرام کی پروگرام سے آپ کے یہ اتنے نکلے اتنے نکلے ویسے کوئی اوفیشلی میسیج بگرہ کوئی ایسا ان کا نہیں آیا اوفیشلی میسیج بگرہ نہیں آیا اب بڑی خوبصورت بات کی فراد تو ہو رہا پاکستان میں بین سیسے انکم سپورٹ کو لے کے اور احساس پروگرام کو لے کے لیکن مل نہیں رہا اب یہ صاحب میرے صرف مجود ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ شخص مظہور ہے یہ شخص چل نہیں سکتا لیکن ہم انہیں سے آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مجھے بتائیں شبیر حسین میرا نام ہے شبیر حسین گورنمنٹ دو نعمتوں سے نواز رہی ہے ایک احساس کارڈ کے ذریعے چودہ ہزار پیہ اور دوسرا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے دس لاکھ روپے کا علاج کیا یہ دونوں نعمتیں آپ تک پہنچی ہیں جی نہیں میرے صاحب یہ پہنچے یہ نہل قرار دے دی ہے یہ دیکھو میں میرے کیمرامین دکھا سکیں اس بندے کی کنڈیشن دیکھیں آپ اور سانیا نشتر صاحبہ آپ اپنی حرکت دیکھیں اب مجھے بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی لسٹ میں جو اہل ہیں دو ٹانگیں نہیں ہیں یہ اوپر لکھا ہو ہے نہل قرار یہ کامپنی نہیں ہے یہ ابھی دیکھیں کہ یہ اس بندے کی ٹانگیں نہیں ہیں یہ بندہ آپ کرتے کیا ہوں میں صرف یہ آپ چیل گوشت کا کام کر رہا ہوں یہ صدقے جا ہوتا ہے چیل گوشت یہ ویسے میں بیسیکل بیگ بناتا تھا مگر وہ کام بند ہو گیا اب میں بالکل فارغ ہوں اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے مگر میں ایدھے کو آیا ہے کہ یارو دے رہے نے پیسے تے میں گیا میں انہوں میچز پڑھا کہ انہوں نے نہل قرار دیتا دیتا کچھ بھی نہیں ایمہ کاسی کتھا دے ہوتے میچز کیتا ہوں اگر وزیر آدم عمران خان میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوئی پیغام دے میں انہوں نے کچھ نہیں ملے بلکل فلالت میرے رہی ہے کچھ نہیں میرے رہی ہے یہ میری پلیچہ نے مانگتا ہوں میں کسی سے نہیں ہوں رب سے مانگتا ہوں وہ سب کو دیتا ہے مگر میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ یہ کومبت نے مجھے یہ لکھو آئے یہ کاسی کتھا رہے یہ دیکھو میں نے ساتر بے انہوں نے کٹے ہیں میرے تو مجھے اس نے کیا کہا یہ نحل قرار دے دیتا ہے آنیا نشٹر صاحبہ آپ نے الٹا اس غریب کو دینا تا دور کی بات چودہ آزار دینا تا دور کی بات اور آپ پر سے آپ ان کے ساتر بے کھا گئے ہیں وہ کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں کوئی اللہ کو بھی جواب دینا ہے آپ نے وزیر آدم صاحب پہلے ہی آپ کے پیچھے کتنے لوگ بڑھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے آپ کو اقتدار دیا اور اللہ تعالی نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں یہ مظہور ہیں اور پوچھیں سانیا نشٹر صاحبہ سے پوچھیں کہ یہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں کون سین کے پاس ڈیٹا ہے